بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو گیم سورف ویئر میں خوش آمدید دوستو آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہمارا ہے وہ زونگ بورڈ پلس ڈیوائیس کے بارے میں ہے دوستو جب ہم ڈیوائیس کو انلاک کرتے ہیں تو اس کا جو ویب ڈیوائی انٹروفیس ہے وہ زونگ کے وجہے ہواوے کا آ جاتا ہے جب اسے انلاک کرتے ہیں تو مسئلہ یہ درپیش آ رہا ہے کہ ہم اسے انلاک کر لیتے ہیں ہواوے کا اس کا انٹروفیس آ جاتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ ہم زونگ کا اویڈنل ویب ڈیوائی کس طریقے سے انسٹال کر سکتے ہیں تو جی ہم دوستو آج کی ویڈیو ہماری اس ٹاپک کے بارے میں ہم اس پر زونگ کا ویب ڈیوائیس پر کس طریقے سے انسٹال کر سکتے ہیں دوستو آپ نے جب ڈیوائس کو انلاک کیا ہے تو انلاک کرنے کے بعد اس کا جو ویب یو آئی ہے وہ ہواوے کا آ گیا ہے تو ہم وہ بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آتا جیسے کہ مجھے خود کوئی پسند نہیں ہے تو دوستو میں آپ کو اس کا ڈیوائس کو انٹرفیس چینج کرنے کا طریقہ بتا ہوا کہ آپ زون کا انٹرفیس اس پر کس طریقے سے انسٹال کر سکتے ہیں جس سمپلی اپنے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ڈیوائس کو نارمال موڈ میں آن کر لینا ہے دوستو دوائس کو میں نے کمپیوٹر کے ساتھ نارمال موڈ میں آٹیسٹ کر دیا ہے اسے دوائس کو آن کر کے دوائس کو آپ جب آن کر کے کمپیوٹر کے ساتھ آٹیسٹ کریں گے تو اس کا ویب ایڈمین پیج آٹومیٹکلی اپن ہو جائے گا جیسا کہ یہ دیکھیں اسے ہم نے اپن ہو جکا ہے یہ دیکھیں ہواوے کا اس کا انٹرفیس ہے انلاکنگ کے بعد دوائس کا زیادہ تر ہواوے کا انٹرفیس آ جاتا ہے جو کہ بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آتا جیسا کہ وہ جکوت کو بھی پسند نہیں آتا تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کس تھی کیسے اپنی ڈیوائس پر اسے رائٹ کرنا ہے انسٹال کرنا ہے دوستو میں آپ کو یہ ساتھ ساتھ یہ بھی پتا تھا چلوں کہ دوستو یہ اس کا جو دوستو اس کا جو ویب ایو آئی ہے وہ فری میں نہیں ہے وہ آپ کو بائی کرنا پڑے گا اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے راؤن لوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد وارس ایپ نمبر بھی دیا ہوگا ڈسکرپشن میں وارس ایپ پر رابطہ کر کے اسے بائی کر سکتے ہیں اپنے ڈیوائس میں بھی انسٹال کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی پتا چلوں کہ اسے یہ ورژن یہ ویب ایو آئی ڈیوائس کے جن جن ورژنز کو اٹیچ ہو سکتے ہیں جن پر میچ ہو سکتے ہیں ان ورژن کی لسٹ بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ کی ڈیوائس ان ورژن میں سے کوئی بھی ایک ڈیوائس ہے تو آپ اس ورژن کو اس ڈیوائس پر بہ آسانی انسٹال کر سکتے ہیں تو دوستو چیئے ہیں یہ دیکھیں میں ارے پاس جو ڈیوائس ہے اس کی میں آپ کو ورژن چیک کرا دیتا ہوں ایڈمن ایڈمن آپ نے اس کا یوزر نیب اور پاسورڈ جو آپ نے لگائے ہوگا وہ اس سے لوگن کر لیں گے میں آپ کو یہاں پر دیکھانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ڈیوائس جو ہے یہ انلاک ہے فیلحال انلاکن کے بعد اس کا جو ویب یوائی ہے وہ ہواوے کا آگیا ہے ہم نے اس پر زونگ کا اوریجنل ویب یوائی انسٹال کرنا ہے سیٹنگ کے بعد آپ یہاں پہ سسٹم پہ چلے جائیں گے سسٹم کے بعد آپ یوائس انفرمیشن میں چلے جائیں یہاں پہ سمپلی کلک کر دیں کلک کریں گے تو آپ کی ڈیوائس کی جو انفرمیشن ہے وہ یہاں پہ شر ہو جائے گی یہ دیں گے دوستو یہ سوفیور ورژن جو ہے میں ڈیوائس کے اس ورژن پہ انسٹال کر رہا ہوں ای پچھ پن تیہتر سی ایس تین سو وائس اور یہ دیکھیں یہ ڈیوائس کا ورژن ہے یہ والا اکیس تین سو دیتیس چون سٹھ زیرو دو چودہ چھپن میں اس پہ انسٹال کرنے والا ہوں دوستو آپ نے سمپلی کرنا ہے کیا ہے کہ میں آپ کو ویڈیو کی جانب لے چلتا ہوں اپنے بینہ ٹائمز یہ ہے کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستو سے چھوٹے سی ریکویسٹ کہ آپ میرے چینل کنگ سوٹ ویئر کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو دپا دیں تاکہ اس طرح کہ آنے والے ہر لے ٹیسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مرتا ہے تو دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے جانب دوستو آپ نے ڈیسٹ ویڈیو سٹارٹ کر لینا ہے اور دوستو آپ نے تو دوستو اپنے دونوں کو ایکسٹرائٹ کر لینا ہے ایکسٹرائٹ کر لینا ہے ایکسٹرائٹ ہوگی ایکسٹرائٹ کرنے کے بعد یہ اپنے دو אپشن ہوگئے آپ سمپل کرنا یہ ہے آپ نے سب سے پہلے ایکسٹرائٹ کر لینا ہے رن ایس ایڈمنسٹریٹر اس کے ذریعے آپ نے اسے اپن کر لینا ہے باقی ڈیوائس کی انفرمیشن جو ہے یہاں پہ شو ہو جائے گی اگر آپ پہ پاس ڈیوائس کی انفرمیشن شو نہیں ہوتی تو آپ نے اس کے جو ڈرائیورز ہیں ہواوے کے وہ آپ نے لازمی انسٹال کرنے انسٹال کہیں گے تو اس کے بعد آپ کو یہ انفرمیشن ساری ڈیوائس کی ڈیسیل اگر میں شو ہو جائے گی دوستو یہ دیں کہ ڈیسی انلاک کر اس وقت اوپن ہو چکا ہے یہاں پہ ہم ڈیٹیکٹ موڈ ایم پہ یہاں پہ سرچنگ بار پہ آپ کلک کریں گے تو ڈیوائس کی انفرمیشن جو ہے یہاں پہ شو ہو جائے گی ڈیوائس نورول موڈ میں اٹیس ہیں دوستو آپ انلاکنگ کے پروسیس میں بھی اگر کچھ ایسا کرتے ہیں اگر ڈیوائس انلاک کرتے ہیں کوئی بھی ڈیوائس انلاک کرتے ہیں تو آپ کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کی کپیوٹر میں انٹیوائس انسٹال ہے تو آپ اسے ڈیسیبل کر دیا کریں تاکہ آپ کی ڈیوائس ڈیڈ ہونے سے بچ جائے دوستو یہ دیکھیں اس کی یہ انفرمیشن شو ہو چکی ہے ساری یہ دیکھیں یہ ورژن ہے آپ نے جس سمپلی کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس میں فرسٹ کمانڈ دینی ہے ایٹی گوڑ لوڈ والی یہاں پہ انٹر کرنی ہے دوستو ہم نے یہاں پہ فرسٹ کمانڈ ڈالنی ہے یہاں پہ ڈیوائس ڈاؤنلوڈ موڈ میں چلی جائے گی فرسٹ کمانڈ سے یہ دیکھیں یہاں پہ ایٹی گوڑ لوڈ والی فرسٹ کمانڈ ڈال کے آپ نے کی ورڈ سے انٹر پریس کر دینا ہے تو آپ کے جو ڈیوائس کی دونوں لائٹس ہیں یہ پلینگ کک کرنا شروع کر دیں گی اور ڈیوائس جو ہے یہ ڈاؤنلوڈ موڈ میں چلی جائے گی ڈیوائس ڈاؤنلوڈ موڈ میں جانے کے بعد آپ نے جو اس کا ڈاؤنلوڈ ویب ڈیو آئی ہے اسے اپنے اوپن کر لینا ہے اسے ڈال کلک کر کے یس کر کے اسے اوپن کرنا ہے اپنے اسے یہاں پہ سٹارٹ کا اپشن آئے گا آپ نے یہاں پہ سمپل سٹارٹ پہ کلک کر دینا ہے یہ فائنڈنگ پورٹ کرے گا اس کے بعد اس نے ڈیوائس پہ انسٹال بھی ہونا ہے دوستو یہاں پہ اتنا ٹائم نہیں لے گا یہ بہت جلدی ہو جائے گا لیکن آپ نے دو تین چار چیزوں کا بہت کیا رکھنا ہے یہاں پہ اگر لائٹ چلی جاتے ہو ڈیوائس 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 ہو سکتی ہے ڈسکنیکٹ نہیں ہونے دینا اپنے ڈیوائس کو کمپیوٹر سے یا لیپ ٹاپ سے اور اپنے لیپ ٹاپ یا ڈیوائس کو یہ بند نہیں ہونے دینا کہ دیکھیں دوستو نالوڈنگ پروگرامز یہ اس پہ انسٹال ہو رہا ہے آپ کو میں دکھا دوں گا انسٹال ہونے کے بعد اس کا ویب ایڈمن پیج آٹومیٹکلی اوپن ہو جائے گا یہ ڈیوائس وہ آٹومیٹکلی ریسٹارٹ ہو جائے گی اپڈیٹنگ کے بعد یہ دیکھیں دوستو اس کی اپڈیٹ سکسیسفل ہو جکی ہے تو یہاں پہ آپ نے انجسٹ کرنا کیا ہے کہ سمپلی آپ نے یہاں پہ فنش کے بٹن پہ کلک کا دینا ہے تو ڈیوائس جو ہماری ہے وہ آن ہو چکی ہے اس میں سمپ اگرہ میں نے کوئی نہیں ڈالی ہوئی دوستو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا ویب ایڈمن پیج اوپن ہو رہا ہے ڈیوائس کا سم میں نے یہاں اس میں نہیں ڈالی ہوئی تو جسٹ میں نے گو ٹو ہوم پہ کلک کر دیا ہے یہاں پہ آپ پاسورڈ دیں گے دوستو یہاں پہ یوزر نیم اور پاسورڈ آپ نے انٹرکہ دینا ہے اس کے بعد آپ نے جسٹ سمپل لوگ ان پہ کلک کر دینا ہے لوگ ان کے بعد آپ کی جو ڈیوائس ہے اس کا پیج اوپن ہو جائے گا تو دوستو یہ دیکھیں پیج آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں دوستو پیج آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں جیسے ہم نئی ڈیوائس خریدتے ہیں زونگ کی تو اس کا زونگ کا اوڑیجنل ویب یو انسٹال ہوتا ہے آپ کے سامنے یہ اس کا اوڑیجنل ویب یو انسٹال ہو چکا ہے ڈیوائس پہ تو ورجن بھی میں نے آپ کو اس پر کا چیک کرا دیا تھا میں جس ورجن پہ انسٹال کر رہا ہوں اور ورجن کے لسٹ بھی میں دیسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے لسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کی ڈیوائس کا ورجن ان لسٹ میں ہے تو آپ اس ڈیوائس پہ بھی انسٹال کر سکتے ہیں دوستو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کنگ سوٹ فیر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس طرح کی ہر لیٹسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت موصول ہوتا ہے تو دوستو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے کہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی